موسیقی موسیقی شیخ رشید آج پھر مزید دابوں کے ساتھ میدان میں آگئے بولے ابھی صرف ملاقاتوں کا بتایا ہے ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کیا تو قیامت آ جائے گی کبھی بھی باہر بیٹھا ہوتا ہوں آپ کی ملاقات طویل ہو جاتی ہے مریم نے پہلے بھی نواز شریف کو مروائیا پھر مروائیں گی یہ استیفہ دیں گے نہ دھر نہ دیں گے اور نہ ہی تحریکی ادمی اعتماد آئیں گے جو سے فوج کا ترجمان ہونے پر فقر ہے موسیقی کیا شیخ رشید فوج کا ترجمان ہے یا نہیں شیخ رشید کے کہنے سے وہ فوج کا ترجمان نہیں بن سکتا فوج ایک مقدس ادارہ ہے وہ وضاحت کرے کہ شیخ رشید آفیشلی رسمی طور پر فوج کا ترجمان ہے یا نہیں ہے شیخ رشید ایک سیاسی شخصیت میں تمام سیاسی شخصیتوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے انتخابات میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی ہوتا ہے ادارے جیسے ادلیہ کا ادارہ ہے یا فوج انتظامیہ کا ادارہ ہے وہ پوری قوم کے ہوتے ہیں وہ متنازیہ نہیں ہوتے ان کا ترجمان بھی متنازیہ نہیں ہونا چاہیے شیخ رشید کے لفظی بار اپوزیشن رہنماؤں کا سخت جواب جے یو آئی کے حافظ حمدلہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے وضاحت کر دی اب فوج وضاحت کرے کہ شیخ رشید ان کا ترجمان ہے یا نہیں سانیٹر پرویز رشید کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو ایسی متنازے باتیں زید نہیں دیتی پیپلز پارٹی کی پرویشہ خان نے شیخ رشید کے خلاف وداری کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا جو شخص اپنا ہے آپ کو خود ساختہ جس ملزی کا ترجمان کہہ لے اس شخص کی بات کی کوئی حیثیت نہیں لیکن جن پر یہ ارزام رگا رہا ہے جن اداروں پر یہ ارزام رگا رہا ہے اس پر تو سب سے پہلے اپنے عوض کا جو ایک وزیر کا حلف ہوتا ہے اس سے غفداری کا مقدمہ ہونا چاہیے سانہا اے پی ایس کس کی غفلت سے ہوا کاروائی اوپر سے شروع کریں چیف جسٹس کے نماز کہا جھوٹے اہل کاروں پر ذمہ داری ڈالنا ہی علمیہ ہے اب یہ روایت ختم کرنا ہوگی عوام محفوظ نہیں تو اتنا بڑا ملک اور نظام کیوں چلا رہے ہیں مہکائی کے مارے عوام کرزوں کے بوش تلے دب گئے وفا کی حکومت ہر روز آسطن پندرہ عرب روپے کرز لینے لگی کرزوں کے حجم کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے صرف جلائے میں کرزے میں چار سو پچاس عرب کا اضافہ مجموعی کرزہ پینتیس ہزار پانچ سو پچپن عرب روپے ہو گیا سرکاری دستاویزات نے بجلی گرا دی دوپہر اور شام کراچے والوں کا سکون ہو گیا برباد شہر میں بجلے کا بدترین بہران گیس سے چلنے والے پاور پلانٹ بند ہونے سے گھنٹوں بچلی غائب رہنے لگی کلیفٹن، ڈی اچے، کورنگی، سائٹ ایریا سمیت دیگر علاقوں کے رہائشی پریشان سیلیکٹیڈ احتساب ہمارے لیے پریشانی ہے لاکھوں بینک ڈیفالٹرز ہیں کیا نیب نے سب کے خلاف کارروائی کی بینک ڈیفالٹر کی بریت کے خلاف نیب اپیل پر سمات جسٹس کازی امین نے کہا کہ بینک سے کرزہ لینا نیب کا کیس کیسے ہو گیا منظور نظر لوگوں کو نیب چھوڑ دیتا ہے ایف آئیے کی کراچی میں بڑی کارروائی گرفتار مہزیم عبدالجبار میمن کی نشاندہی پر سویرہ سکائی ٹاور پر چھاپا ہزاروں ڈالرز پاؤنڈ یورو ریال درہن اور دیگر کرنسی برامر بارہ سو تولے سونا اور منی جانڈرنگ کے سبوت بھی ہاتھ لگ کر اٹھائی سپٹمبر کو صوبہ سندھ میں جو جماعتیں نہیں کھلی تھی مطبع آٹھویں جماعت سے لے کے نیچے تک کی وہ سب کی سب کلاسز جو ہیں وہ شروع ہوں گی اٹھائی سپٹمبر سے اٹھائی سپٹمبر کو اور اس کے بعد تمام تعلیمی اداروں میں و خاص طور پر اسکولوں میں سو فیصد اسٹنٹ کے ساتھ جو بچے ہیں وہ اسکول جا سکتے ہیں ہم سختی سے انتہائی سختی سے ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کروائیں گے اگر سرکاری اداروں میں نہیں ہوگا تو وہاں جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور اگر پرائیوٹ سکول میں نہیں ہوگا تو ان کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی سندھ حکومت کا اٹھائی سپٹمبر کو پلے گروپ سے آٹھ میں تک تمام کلاسز شروع کرنے کا اعلان سعید غنی کا کہنا ہے کہ پرائیمری سمیے تمام جماعتوں کے بچوں کو سکول جانے کی اجازت ہوگی ایسو پیس پر سختی سے عمل کرائیں گے حفاظت اقدام نہ کرنے پر کارروائی ہوگی پنجاب کے کونسے چیٹ سیکرٹری کا دور اچھا رہا سرکاری افسران کی اندرونے خانہ گفتگو کے احوال پر دلچسپ رپورٹ شامل ہے اسی بلکن میں قابن ہاتھی کے بعد اسلامباد کے جڑیا گھر کے دو ریچوں کا بھی کوئی والی بارس نہ نکلا کوئی صوبہ ریچوں کو رکھنے پر ازمان نہیں ریچوں کو بھی باہر بھیجنا پڑے گا چیمین وائل لائف کا اسلامباد ہائی کورٹ میں بیان جانبروں کا کھانا تک چوری کر دیا جاتا ہے جو جانبر کا خیال رکھے گا وہ گھنونا جنم نہیں کرے گا چیف جسٹس کے ریمارکس بھارت کا مقروح چہرہ بے نقاب کرنے کا میشن وزیراعظم کچھ دیر بعد جنرل اسمبلی سے ویڈیو خطاب کریں گے کشمیر کا مسئلہ پھر دنیا کے سامنے اٹھائیں گے عمران خان کا افغان صدر کو فون افغان امن عمل میں تابن جاری رکھنے کی یقین ہے بھارت میں گیارہ پاکستانیوں کا قتل ہندو برادری سراپہ احتجاد اسلامباد کے ڈپلومیٹک انکلیو کے سامنے دھرنا جاری رمیش کمار کا کہنا ہے کہ بھارت کی تحقیقاتیں ریپورٹ دینے تک دھرنا ہوگا بھوا چوتھی کا ہندو برادری سے اظہار ایک چہتی